ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیکیشن ویدام بیر عبیب ناظرین آپ ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ منظور پشین کی مطلبات سے متعلق عمران خان صاحب کا کیا موقف ہے دیکھیں کئی چیزیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے جو بھی آپ کو کہا کہ قبائلی علاقے کے لوگوں بڑی مشکل ان کے اوپر گزری شاید ہی کبھی کسی قوم کے اوپر کن لوگوں کے اوپر اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو ان کی کئی چیزیں بلکل ٹھیک ہیں میں خود کہہ رہا ہوں کہ چیک پوائنٹ کام ہونے چاہیے میں خود جنرل باجوا سے بات کروں گا اور پھر مسنگ پرسن ہے یہ کسی بھی گھر سے کوئی انسان غیب ہوتا ہے تو سارا گھر تباہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی جائز ہے اور تیسری چیز لینڈ مائنز بلکل ٹھیک بات ہے تو یہ تو ہم خود اس کو اٹھائیں گے جی ناظرین آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ منظور پشین کے کچھ مطلبات جائز ہیں اور جب وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ ان کو پورا بھی کریں گے جبکہ دوسری جانب آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جو مطلبات منصور پشین کے جائز تھے وہ آرمی نے پورے کر دی ہیں اب جہاں تک معاملہ ہے چیک پوسٹوں کا تو آرمی کا یہ موقع ہے کہ وہ چیک پوسٹیں سب کی حفاظت کے لیے ہیں نہ کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے مزید آئی ایس پی آر کا کیا کہنا ہے تو جو ان کی جنمنٹ ڈیمانڈز تھیں جو امیجیٹ ہونے والے تھیں اور وہ تو پوری بھی ہو گئیں بطن کارڈ کا اناؤنس کر دیا جہاں تک چیک پوسٹوں کے بات ہے لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں انسیدنٹلی ای وز ان سام میڈیا ہوس یسٹڈے میں اس میڈیا ہوس میں گیا تو گیٹ کے اوپر ان کی ایک چیک پوسٹ تھی آئی وینٹ تھو ایٹ چیکنگ آئی وینٹ انسائیڈ اور وہاں پہ جن سے ملاقات ہوئی کچھ یانگسٹر تھے تو انہوں نے میرے سے یہی سوال پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ why are you having this چیک پوسٹ at your gate they said کہ sir environment ایسی ہے تھوڑی سے threat ہے تو میں نے کہا دیکھیں اگر آپ ایک metropolitan میں رہتے ہوئے ایک private ادارہ ہوتے ہوئے آپ نے ایک private guard بھی کھڑا کیا ہے اور ایک security کی arrangement کی ہے تو why don't you remove it تو جو چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں پورے ملک میں پہلی بات تو یہ کہ اتنی چیک پوسٹیں رہ نہیں گئیں جتنی پہلے تھی اور جیسے threat ہوتی ہے ایک سندھ کا سپاہی ایک بلوچستان کا سپاہی ایک پنجاب کا سپاہی کیونکہ سارے فوجی ہیں ایک یونیفارم پہنتی وہ پاکستانیس وہ سڑک پہ کھڑا ہے اور کس لیے کھڑا ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے نہیں کھڑا وہ عوام کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے میں نے ان کو یہ ایک اوٹ کیا کہ آپ کا جو private guard ہے یہ اپنی جان بتانے کے لیے تو نہیں کھڑا چیک پوسٹ کے اوپر یہ تو آپ کی جان بتانے کے لیے کھڑا چیک پوسٹ پہ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ threat نہیں ہے اس کو اٹھا دیں تو پھر اٹھا دیں نہ شوق سے پوسٹیں رکھی ہیں اور نہ ہی ادھر رہنا چاہتے ہیں لیکن جب تک ہمیں threat کو پورا ہم اس کو eliminate نہیں کر سکتے آج اگر افغانستان میں امن ہو جائے ہمیں internal threat ابھی اللہ کے شکر سے بہت کم ہو گئی ہے بہت کم ہو گئی ہے لیکن آج ہم ادھر سے اپنی forces border سے اٹھا لیں two hundred thousand اٹھا سکتے ہیں اگر افغانستان سے ہمیں threat نہ ہو آپ کی سارے سینکچیز ادھر ہیں تو میری آپ کے through وامسی request ہے کہ یہ چیک پوسٹیں لگی ہیں یہ آپ کے تحفظ کے لیے لگی ہیں threat سب سے پہلے اس سپائی کو ہے خواہ پولیس کا ہے خواہ فوج کا ہے جو چیک پوسٹ پہ چیسٹ آگے کر کے آپ کے لیے کھڑا ہے انہی کو میں نے کہا آپ جائیں راستے میں جو چیک پوسٹ پہ آپ کا پرائیویٹ گارڈ کھڑا اس کو ذرا گالی دیکھ کے چلے جائیں اگلے دن آئے گئے نہیں نوکری پہ تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ یہ جو چیک پوسٹیں ہیں یہ security mechanism کا حصہ ہیں اور جب آپ کو threat ہوتی ہے تو اس تھوڑی سینکنیونیس کو بہت بہتر ہیں پہلے سے حالات تو اس development work کو دیکھیں میری آپ کو بھی کھلی آفر ہے اب تو ویسے بھی سٹکیں کھل گئی ہیں go and see it for yourself کہ فاٹا اور کے پی میسو کے development میں کیا لاتے ہیں جی ناظرین آپ نے میجر جرنل آصف غفور صاحب کی بات سنی اب یہ فیصلہ آپ پر رہا کہ کیا وہ چیک پوسٹیں وہاں پر ہونی چاہیے یا نہیں